ڈیارت نے اس کے لائیو میں ایک بار پھر سے ہمارے جمہوں کے ایک بیٹی نے جمہوں کا نام روشن کر کے دکھایا یعنی کہ میں اگر بات کروں جمہوں کے ٹیلنٹ کی تو جمہوں کے جو ٹیلنٹ ہے اس کی قدر کرنا ہم لوگوں کا حق بھی ہے اور ہم لوگوں کا فرض بھی ہے کیونکہ جس طرح سے ہمارے جمہوں کے چھوٹے چھوٹے چیمپ اکثر جمہوں کو کامیابیوں تک پہنچاتے ہیں اس سے یہی لگتا ہے کہ جو جمہوں ہے وہ آتے سمیں میں کہیں نہ کہیں ان پلیئروں کی وجہ سے کچھ ایسی مقام منزل تک پہنچے گا کہ ہم لوگوں کے لئے فخر کی بات ہوگی ہے اور اسی طرح آج میرے ساتھ ایک جمناسٹک کی پلیئر ہیں جن کا نام بولین کور ہے بولین کور تو جمہوں کی رہنے والی ہیں اور لہمت کلاس کی سٹوڈنٹ ہے لیکن ان کی اگر لائف کی بات کی جائے تو فورت کلاس ہے یہ جمناسٹک کو لے کر کافی تائم سیس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور فائنلی ابھی کھیلو انڈیا یوث گیمز کی طرف سے ایک کمپیٹیشن ہوا تھا پونہ کے ان جس میں انہوں نے تین گولڈ نکالے اور دو سلور نکالے اور ہمارے جمہوں کا نام روشن کر کے ایک بار فیٹ سے جمہوں میں پہنچے اور پہنچتے ہیں سب سے پہلے ہم سے ملیں تو بولین جی سب سے پہلے آپ کا سواگت ہے ہمارے ارث نیوز میں بولین اگر بات کی جائے جمناسٹک کو لے کر تو آپ نے یہ جمناسٹک کس طرح سے کھیلنا سٹارٹ کیا کیا کچھ آپ کو جمناسٹک میں لگا جس کی وجہ سے آپ نے جمناسٹک کی فیلڈ کو چونا ایک چلی میرے پاپا کو بہت انٹرس تھا سپورٹس میں تو مجھے ایسی ایک دن سٹیڈیم لے گئے اور انہوں نے کہا مطلب جو بھی گیم مجھے پسند ہے تو مجھے لگا کہ دیکھنے میں جمناسٹک سب سے ایزی ہے تو مجھے میں نے اس وے میں چھوٹی تھی تو لے لیا بات ایزی نہیں ہے اچھا فائنلی اب جب آپ نے تین گولڈ نکالے دو سنو نکالے کیسا فیل ہو رہا ہے آپ کو اور آتے سمیے میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا کچھ نیا کر کے دکھاؤگے جمناسٹک کے لئے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے اور اس کا کریڈٹ میں اپنے کوچس کو دینا جاتی ہوں کرپالی امام اور اسپیس انگ سر کو اگر ای تنگ وہ نہیں ہوتے تو آج ہم میں یہاں پر ہوں تو نہیں ہوتی اور میرا فیوچر گول کامن ویلت کی ایمسٹو 2022 ہے اچھا یہاں پر اگر بات کی جائے جمعوں کے اندر بیٹیوں کو لے کر تو کچھ ایسے بھی ماتا پتا ہیں جو کہتے ہیں کہ جو بچیاں ہیں جو ہماری بیٹیاں بہنیں وہ ہمیشہ گھر کے اندر ہی رہنی چاہیے گھر کا کام کاج کرنی چاہیے لیکن آپ جو جمعوں کے اوبرتے ستارے یونگسٹرز ہو آپ کہیں ہیں کہیں سامنے نظر آ رہے ہو تو ایسے ماتا پتاؤں کے لئے آپ کا کیا میسے رہتا ہے جو بیٹیوں وہ صرف گھر کے اندر ہی رکھنے چاہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ بیٹیاں بیٹوں سے کم ہیں اچھلی ان سے زیادہ ہی ہیں بڑھ کر ہیں بڑھ ان کو ایک چانس دینا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ ان کو ایک بار بہار نکال کے تو دیکھو اور مطلب ان کو پڑھا کے تو دیکھو دیکھو وہ کتنا نام روشن کرتے ہیں دیش کا اور اب پیرنٹس کا بھی اگر یہاں پہ بات کیجئے سٹیڈی پلس پیشن ان دونوں کو فالو کرنا ایک ساتھ آپ ایک سٹوڈنٹ ہو اپنا سٹیڈی کا بھی دیکھنا پلس اپنی جو گیم ہے اس کو بھی منٹین رکھنا کتنا ہی مشکل ہے آپ کے لئے مشکل تو ہے مطلب کی صبح سٹیڈیم جانا اندرن سکول پھر ساتھ میں ہی اگزامز بھی آتے ہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے ساتھ میں کوپ اپ کرنا دونوں کو بٹ اگر ڈھان لو تو ہو جاتا ہے یہاں پہ جمہو کشمیر کی جو سپورٹس کانسل ہے اس کی طرف سے ابھی تک آپ کو ان کی طرف سے کتنی کوئی فیسیلٹی وغیرہ پروائیڈ کی گئی ہے یا پھر ان کی طرف سے ابھی تک آپ کو کتنا سپورٹ ملا ہے فیسیلٹیز کی بات کی جائے جمہو کشمیر میں تو فیسیلٹیز نہیں ہیں اتنی جتنی ہونی چاہیے ایکچلی بلکل نہیں ہیں کیونکہ میں ایم سٹیڈیوم میں پریکٹس کرتی ہوں اور ہمارے پاس صرف ایک باند مینٹن کوٹ جتنی جگہ ہے جہاں پر ہم پریکٹس کرتے ہیں اور وہ اناف نہیں ہے ریدمک جمناسٹک کے لئے ہمارا فلور اس سے بہت بڑا ہے اور ہم اتنی سی جگہ پر پریکٹس کرتے ہیں جہاں پر روز کم سے کم ایک سو پچاس یا دو سو بچے پریکٹس کرتے ہیں اتنی سی ایک باند مینٹن کوٹ کے جگہ پر اور ہمارے پاس ابھی شاید دو ہفتے ہوئے ہمارا نیا ریدمک کا فلور آیا ہے اور پھر بھی ہمیں سپیس اگر زیادہ مل جائے ہمارا پورا ہال کا کلر بھی بہت ماتر کرتا ہے اگر وہ بھی اچھا ہو جائے رینویٹ ہو جائے ہال ہمیں پورا ہال مل جائے تو بہت اچھا رہے گا ایک جمناسٹک کو جوائن کرنے کے لئے ایک پلیئرز میں سب سے کچھ خاص باتیں کیا ہونی چاہیے اس کے سٹارٹ اپ کے لئے ایک جمناسٹک سے کسا گیم ہے جو آپ ایک میڈل ایج میں نہیں شروع کر سکتے لائک اپ 15 ایرز میں جمناسٹک نہیں شروع کر سکتے آپ کو بچپن سے کرنا بڑھتا ہے کیونکہ اس میں فلیکسیبیلیٹی چاہیے تو وہ بچپن سے ہی اگر آپ کو ویسے ڈھالا جاتا ہے اس میں تو وہ ایک چلی وہ کوچ ہی ہے جو پر رکھتے ہیں ایک پلیئر کو اگر وہ نہ ہو تو تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے میٹو سے کہ وہ ہی ہیں جو بناتے ہیں پلیئرز انٹ ان کے بینہ کوئی پلیئر کچھ نہیں ہے کوچس کے بینہ اچھا یہاں پہ اگر بات کی جائے جمناسٹک کو لے کر تو ایسی کون سی چیزیں ہیں یعنی کہ اگر ہم کہیں تو جن سے پرہیز کرنی چاہیے انسان کو جن کی وجہ سے انسان کے شریر پہ برے اثرات پڑ سکتے ہیں یعنی کہ اگر میں کہوں تو ہارمفل افیکٹ ہو سکتا ہے جس کے وجہ سے انسان جو ہے جمناسٹک کو جوائن کرے یا جوائن کرنے کے بعد جو ایک پلیئر ہے وہ کھیلنے کے لئے کن چیزوں میں تھوڑا اپنے آپ کو بیک فوٹ پہ رکھنا چاہیے جمناسٹک نہیں اگر آپ کوئی بھی گیم لے لو ہر ایک گیم کھیلنے کے لئے اچھلی سب سے پہلے آپ کو فوکس دھونا پڑتا ہے سیکنڈ آپ کو ٹائم بہت منیج کرنا پڑتا ہے اور ڈائٹ کا دھیان رکھنا پڑتا ہے بس زیادہ کچھ نہیں اچھا ابھی جمہو کشمیر کے سپورٹ ریوز کانسل کے طرف آپ کا کیا میسیج رہتا ہے جو جمہو کشمیر کے ینگ ٹیلنٹڈ جو بچے ہیں جو اپنا کیریر سپورٹ فیلز میں بنانا چاہتے ہیں لیکن وہیں دوسری اور ہمیشہ سننے کو ملتا ہے کہ جمہو کشمیر کے سپورٹ کانسل ہے تو وہ ان بچوں کے حلپ نہیں کرتی ہے تو آج آپ کی طرف سے کیا محصر رہتا ہے ان کے لئے ایکچولی ہمارے جمہو میں ہی نہیں پورے انڈیا میں دیکھا جائے تو کرکٹ کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے صرف ملعب ایک ہی گیم کو امپورٹنس دی جاتی ہے اور باقی گیمز کو بہت پیچھے رکھا جاتا ہے ان پر فنڈز نہیں آتے اور بہت پرابلم ہوتی ہے تو میرے سمان ہے کہ اگر باقی گیمز کو وہ بھی فیسیلیٹیز دی جائیں پروپر تو وہ بھی کرکٹ کی طرح اپنے پلیئرز اپنے دیش کا نام روشن کر پائیں گے بات ہے کہ ان کو اچھی فیسیلیٹیز اچھی ڈائیٹ وہ گورمنٹ کی طرف سے دی جائے تو اگر یہاں پہ جو بچے اس جمناسٹک کو جوائن کرنا چاہتے ہیں ہمارے جمہو کشمیر سے ان کے لئے آپ کا کیا محصر رہتا ہے I think جمناسٹکس ایک بہت الگ گیم ہے سب گیم سے الگ گیم ہے and جمناسٹکس کو مادر آف آل سپورٹس کا جاتا ہے کیونکہ it is that tough اتنا tough ہے and آپ کوئی بھی گیم کرو آپ کو فلیکسیبیلیٹی سٹریند تو چاہیے جو کہ جمناسٹکس کا بیسک ہے صرف تو I think جتنے لوگ آئیں جمناسٹکس کے ساتھ جنے اتنا اچھا رہے گا اگر جمناسٹک اتنا مہینرز کرنے کے بعد انسان اس میں کچھ اچھیب کرتا ہے تو اس گیم میں جو بچے ہیں وہ تو سامنے نظر آتے ہیں یا آتے ہیں لیکن باقی کوئی آثورٹی اس گیم کو کیونی سامنے لاغتی باقی آثورٹی مطلب باقی مطلب سپورٹس کانسل ہے یا جمو کشمی سپورٹس کانسل کی بات کی جائے یا باقی ساری ایسی گیمز وغیرہ ہوتی ہیں جن میں جیسے آپ نے کہا کہ کرکٹ ہے اس کو پہلے نمبر پر مانا جاتا ہے تو جمناسٹک اگر اتنا ٹاف ہے تو اس کو کیوں نہیں پہلے نمبر پر لاتے ہیں ایک چلی جمناسٹک بہت کمپلیکیٹڈ گیم ہے جو لوگوں کو ایزیلی سمجھ نہیں آتا ہے اس میں بہت زیادہ ٹیکنیکالٹیز ہیں جو عام انسان دیکھتا ہے تو اس کو لگتا ہے ٹھیک ہے مطلب کر رہے ہیں پر جو کر رہا ہے اور جس نے اس گیم کو پڑا ہے جس نے کیا ہے اسی کو باتا ہے کہ یہ کتنا زیادہ ٹاف ہے کیونکہ کرکٹ دیکھنے والوں کے لیے بھی اتنا ہی مطلب کی کنیکٹ کر پاتے ہیں وہ گیم سے پر ہماری گیم کا یہ کہ جب تک آپ اس کو جانو گے نہیں سمجھو گے نہیں تب تک آپ کنیکٹ نہیں کر پاؤ گے تو آئی ٹنک وہ کنیکشن لانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کچھ پروف کرنا بڑتا ہے ہمیشہ اپنے آپ کو بہلے کہ ہم ہیں کچھ اور تبھی لوگ بھی ساتھ جڑتے ہیں چلیے بہت بہت شکریہ بات سیت کرنے کے لیے ہم اس سے جڑے رہنے کے لیے تینکیو یہ تھا میرے ساتھ بابلین کوٹ جو ہمارے جمہوں کی رہنے والی ہیں اگر بات کی جائے ان کے کیریر کی یا ان کے پلیٹ فارم گی تو انہوں نے جمنیسٹک میں تین گول نکالے دو سلور نکالے یعنی کہ جمہوں کا نام روشن کی اپنے میں کمپیٹیشن ہوا کرلو انڈیا یوت کی طرف سے دوہزار انیس کو لے کر اور وہاں پہ یہ کامیابی حاصل کر کی ہمارے جمہوں میں فائنلی پہنچی لیکن سوال کہہ رہتا ہے آج کا اس کنورسیشن کا سب سے بڑا یہ سوال رہتا ہے کہ اگر جمہوں کے اندر اتنے ٹائلنٹڈ بچے ہیں اگر جمہوں کے اندر بچوں میں اتنا جوش ہے اتنا جذبہ ہے کہ وہ ہمارے جمہوں کا نام روشن کر سکتے ہیں تو پھر جمہوں کشمیر کا جو سپورٹس کانسل ہے اس کی طرف سے کیوں نہیں ان کو ایسی فیلسیلٹیز وغیرہ پروائیڈ کی جاتی جن کی وجہ سے یہ بچے جمہوں کشمیر کا نام روشن کر پائیں حالانکہ جب یہ بچے یہاں سے کھیلنے کے لئے نکلتے ہیں تو ان کو کوئی نہیں پوچھتا ہے لیکن جب یہ کھیل کر میڈل جیت کر واپس پہنچتے تو سب ان کا سرہایا کرتے ہیں لیکن بڑا سوال یہ رہتا ہے کہ اگر یہ ہم لوگوں کا نام بلند کر سکتے ہیں ہمارے جمہوں شہر کا نام بلند کر سکتے ہیں تو ہم لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے اور جمہوں کشمیر کی سپورٹس کانسل کا بھی فرض بنتا ہے کہ ان بچوں کی مدد کی جائے اور ان بچوں کو جتنا ہو سکتا ہے آگے ان کے کیریئر میں بڑھائے جائے آپ بھی جڑے رہے ہیں ایسے نیتازہ پڈیٹس پہ ویڈیو جنرلیس شاہر چوہان کے ساتھ آمیر شویل خان جمہوں